نمسکار دوستوں آپ نے تھامنیل میں دیکھی لیا ہوگا یہ ویڈیو کی اس ٹاپک پر ہے کچھ گلتیوں کی وجہ سے ہمارے جیون میں بہت زیادہ نگیٹیوٹی آزاتی ہے وہ کون سی گلتیاں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے چلیے دوستوں شروع کر لیتے ہیں پہلا پتی کے بینہ کچھ کھائے پیئے باہر نکل جانا یدی آپ کے ہسوینڈ کچھ بینہ کھائے پیئے گھر سے نکل جاتے ہیں تب بھی آپ کے جیون میں کافی نگیٹیوٹی آزاتی ہے تو اس سے بھی گریبی آ سکتی ہے نیکسٹ پوائنٹ کی بات کریں تو سنکھ میں لمبے سمیتے چکلا بیلن پڑے رہنا یعنی برتن پڑے رہنا چکلا بیلن پڑا رہتا ہے آپ صفائی نہیں کرتی ہیں تو اس سے بھی ہمارے جیون میں کافی نگیٹیوٹی فیلی رہتی ہے کافی نگیٹیوٹی آتی ہے جسے ہمارے جیون میں آرثک تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نیکسٹ پوائنٹ کی بات کریں تو دوستو نیکسٹ پوائنٹ ہے سوریست کے بعد دہی کو ادھار نہیں دینا چاہیے یعنی کہ سوریست کے بعد کسی کو دہی نہیں دینی چاہیے اس سے بھی ہمارے جیون میں نگیٹیوٹی بڑھتی ہے اور اس کا اثر ہماری جیب پر پڑتا ہے نیکسٹ پوائنٹ کی بات کریں ایک ساتھ تھالی میں تین روٹیاں نہیں دینی چاہیے اس سے بھی ہمارے جیون میں بہت زیادہ نگیٹیوٹی بڑھتی ہے ایک ساتھ میں تین روٹیاں ہندو دھر میں نہیں دینی چاہیے اس سے بھی ہماری جیب پر کافی اثر پڑتا ہے نیکسٹ پوائنٹ کی بات کریں دوستو بند گئیس چولے پر توایا کڑھائی نہیں رکھنی چاہیے اس کو سائیڈ میں رکھ دینا چاہیے یعنی آپ بھی ایسا گلتی کرتی ہیں تو اس کو آج سے ہی بند کر دیں نیکسٹ پوائنٹ کی بات کریں تو دوستو جھاڑو پہنچا کھولے میں نہ رکھیں کیونکہ جھاڑو پہنچا جھاڑو لچمی ماتا کا روم مانا گیا ہے تو اس کو بھی جھاڑو پہ میں نے ویڈیو بنایا ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں چینل پہ وزیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیٹیل ویڈیو ہے تو جھاڑو پہنچا کو کھولے میں ہمیں نہیں رکھنا چاہیے اس سے بھی ہمارے جیبن میں کافی نیگیٹویٹی آتی ہے نیکسٹ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو گتھا ہوا آٹا فریج میں رکھنا یعنی کہ آٹا زیادہ آپ نے گوتھ لیا یا اس کے بعد بچ گیا اور فریج میں رکھا تو ایسا بھی ہم نہ کریں نہیں تو آپ کی جیب خالی ہو سکتی ہے آپ کی جیب پر برا اثر پڑ سکتا ہے نیکسٹ پوائنٹ کی بات کریں تو پرانے توا اور کڑھائی کو کسی دوسرے کو دے دینا ایسا کرنے سے آپ اپنا بھاگ گیا اور کمائی بھی دوسروں کے ساتھ بانٹ لیتے ہیں تو ایسا بھی نہ کریں کسی کو دان میں کڑھائی اور پرانا توا بلکل بھی نہ دیں نیکسٹ پوائنٹ کی بات کریں تو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمیسا آخری روٹی جو ہوتی ہے بہت سارے مہلائیں چھوٹی بنا تو ایسا بلکل نہ کریں اس سے بھی ہمارے جیبن میں دردرتہ آتی ہے دھن آنے سے پہلے خرچہ آ جاتا ہے ایسا کرنے سے تو جتنی بڑی آپ نے ساری روٹیاں بنائی ہیں ویسی آپ کو لاشٹ روٹی بھی بنانی چاہیے وہ الگ بات ہے پہلی اور آخری روٹیاں آپ گائے کو کھلانا چاہتی ہیں تو آپ کھلا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بینیفٹ ہی ملے گا نیکسٹ پوائنٹ کی بات کریں تو دوستوں روٹی بنانے کے ترنت بعد گرم چولے کو صاف نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سمعہ دینا چاہیے اس کے بعد صاف کرنے تو زیادہ بیٹر رہے گا اس سے بھی ہمارے جیبن میں کچھ نگیٹیوٹی آ سکتی ہے نیکسٹ پوائنٹ کی بات کریں تو سوریہست کی پوجا میں گھنٹی بجانا یعنی کی سوریہست کے بعد جو بھی پوجا کریں اس میں گھنٹی نہ بجائیں تو زیادہ ٹھیک رہے گا ایسا کرنے سے ہمارے جیبن میں بھی نگیٹیوٹی آ سکتی ہے تو دوستوں یہ ویڈیو بس یہی تک تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ تو دھنگی دوستوں جہین آپ کا دل بندل میں ہو